یہ وہ برج جن کو گصہ جلدی آتا ہے اور وہ گصے میں بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں ان میں سے سب سے پہلا تورس ہے یہ وہ ہیں جو ٹوٹ تو سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے جتنا ہی اپنے وجود میں ان کے ساری پیدا کریں گے اتنا ہی ترقی اور کامیابی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی دوسرا برج لیو ہے یہ جتنے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں زہین ہوتے ہیں اتنا ہی گصہ ان کے ساتھ رہتا ہے غلط بات دیکھ کے سن کے فوراں کہہ دیتے ہیں وہ اسی وجہ سے ساری خوبیوں پہ پانی پھیل لیتے ہیں تیسرا برج سیجیٹریز ہے یہ برج جتنا جوشیلا ٹیلنٹڈ کریٹیو ہے اتنا ہی گصہ ان کے وجود کے آگے آگے چلتا ہے اور ہر دوسرے فیصلے میں ان کا گصہ اُبھر کے سامنے آتا ہے جتنا ہی اپنے گصے کو قابو کریں گے میٹھی زبان کو قائم کریں گے اتنا ہی ترقی اور کامیابی ان کے ساتھ ساتھ ہوگی اور چوتھا برج اسکورپین والا ہے یہ حکمت عملی کے ساتھ چلتے تو ہیں لیکن بعض مرتبہ اچانک سے اتنا گصہ آتا ہے کہ یہ آگے پیچھے بالکل نہیں دیکھتے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا سب کو آئینہ دکھا دیتے ہیں جتنا یہ برداشت پیدا کریں گے اتنا یہ کامیابی کے ساتھ رہیں گے اور پانچمہ برج لبرا ہے یہ وہ برج ہے جو اپنے اصولوں سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا نقصان ہو یا فائدہ یہ اپنے اصول کو سب سے آگے رکھتے ہیں اور ایسی وجہ سے ان کا سختپن بعد مرتبہ ان کے چہرے اور زبان سے جھلگتا ہے اور چھٹا برج ایریز ہے یہ سیدھا اور شفاف برج ہے اپنے کام اور چیزوں پر تبجہ دیتے ہیں لیکن کوئی انسان اگر ہس سے زیادہ منافقت کرے تو یہ عبل پڑتے ہیں اور فوراں وہ کہہ دیتے ہیں جو اصل حق ہے اگر یہ اپنی زبان کو میٹھا کرنے تو ترقی اور کامیابین کے ساتھ ساتھ ہوگی